بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین 28 رجب 1342 ہجری کی رات وہ شبہ سیاہ تھی جس کے بعد مسلم ممہ نے کوئی صبح نہ دیکھی مصطفیٰ کمال نے استمبول کے گورنر کو حکم دیا کہ صبح تلو ہونے سے پہلے خلیفہ عبد المجید ترکی چھوڑ چکے ہوں اس حکم پر فوج اور پولیس کی مدد سے عمل درامت کیا گیا اور خلیفہ کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ جلا وطن ہو جائے تین مارچ انیس چوبیس کی صبح یہ اعلان کیا گیا کہ عظیم قومی اسمبلی نے خلافت کے خاتمے اور مذہب کی دنیا سے الہدگی کے قانون کی منظوری دے دی برطانوی سیکرٹری لارڈ پیزن نے کہا کہ ترکی کو تباہ کر دیا گیا ہے اب وہ کبھی بھی اپنی عظمت رفتہ بحال نہیں کر سکتا کیونکہ ہم نے اس کے روحانی طاقت کو تباہ کر دیا ہے یعنی خلافت اور اسلام خلافت کے خاتمے کے بعد امت کی حالت ایسی ہو گئی جیسے پرورش طلب بچہ اپنے والدین کے سائے سے محروم ہو جائے اور خود غرص دنیا میں اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے تنہا رہ جائے خلافت کے خاتمے کے ساتھ ہی استعماری کفار بھوکے بھیڑیوں اور گدھوں کی طرح اس امت پر حملہ آور ہو گئی وہ امت کا خون چوسنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے سے بھی نہیں ہٹے اسلامی شریعت کو معتل کر دیا گیا سرزمین خلافت کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ہر ریاست کو اپنا آئین قانون قومیت اور جھنڈا دے کر تقسیم کر دیا گیا اسلام دشمن طاقتیں خلافت کو کیوں منحدیم کرنا ضروری سمجھ دی تھی اس کا پتہ ایک واقعہ سے چلتا ہے شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ تحریک آزادی کے سلسلے میں مالٹا جزیرے میں نظر بند تھے وہاں ایک انگریز افسر تھا جس کا کسی جرم میں کوٹ مارشل ہوا تھا اور وہ وہاں سزا کاٹ رہا تھا حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے اس سے پوچھا کہ خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی ایک کمزور سی خلافت ہے کیا وجہ ہے کہ برطانیہ اٹریلی اور فرانس اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہم مسلمان اسلام کی خلافت سے عقیدت رکھتے ہیں لیکن سارا یارپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تمہیں خلافت ترکیہ سے کیا خطرہ ہے اس میں کہا مولانا آپ کا سوال اس قدر سادہ نہیں جس طرح آپ پوچھ رہے ہیں یاد رکھئے خلافت عثمانیہ کمزور سی خلافت ہے نگر کسٹنطنیہ میں بیٹھا ہوا خلیفہ اگر آج بھی کسی غیر مسلم ملک کے خلاف جہاد کا حکم دے تو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک مسلمان نوجوانوں کی بھرتی شروع ہو جائے گی تمام یارپ دو لفظوں اسلام اور جہاد سے کامتا ہے یارپ کے تمام ممالک متحد ہو کر ان دو لفظوں کی قوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ کر دکھایا ہے خلیفہ عبد المجید ثانی کی معذولی سکوت خلافت کا اقدام امت مسلمہ کے لیے بیسویں صدی کا سب سے بڑا حادثہ تھا مسلمانوں کا مستقبل تاریخ ہو گیا مقامات مقدسہ اغیار کے قبضے میں چلے گئے عالم عرب میں اسرائیل نے جنم لیا پاکستان دو لخت ہوا افغانستان میں آتش فشاں پٹا بابری مسجد نے چیخو پکار کی وادی کشمیر مسلمانوں کا مقتل بن گئی عراق کا ارک نکال دیا لبنان خون میں نہا گیا شام اور برما کے مظلوم مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے مسلمان یتیم اور لاوارس ہو گئے ضروری ہے ہمارے خاص و عام نظام حیات اور طرز حکومت لینے کے لئے اقوام مغرب کی طرف ہریسانہ نظروں سے دیکھنے کی بجائے اپنا رشتہ تابناک ماضی سے جوڑ لیں اور شاہرہ خلافت پر گانزن ہو کر ایک حقیقت شناس مرد کلندر کے اس کہے کو سچا کر دکھائیں کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی